تفصیلات کے مطابق پورے زلہ بھکر میں اشرا محرم الحرام کے جلوز اور مجارز بخیلت اقتدام پذیر ہوئے اس حوالے سے ڈی پیو بھکر فیصل گلزار نے پولیس فورس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی خراج تحسین پیش کی ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حساس اداروں کی طرف سے موصولہ تھریٹ الارٹس اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کے پیش نظر سے سرگودہ ڈیوین میں زلہ بھکر کو حساس قرار دے دیا گیا تھا محرم الحرام میں جلوز اور مجالز کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس میں رب العزت نے سوی خروف فرمایا بھکر پولیس نے اپنے تمام دستیاب وسائل اور افراد کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے پورے زلہ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تردیب کیا تمام گزیٹیٹ افسران اور ایس اے چوز اپنے علاقوں میں ڈیوٹی چیکنگ پر معمو رہے بھکر پولیس کے تمام اہلکاران خصوصی لیڈی کنسٹرولیبر نے شب و روز فرائز کی انجام تحیم میں گزارے جس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں پولیس کے شانہ بشانہ انجمن تاجران سی پی او ایل سی کور امن کمیٹی سماجی رہنما مختلف مسائل کے عقابرین اور میڈیا نمائندگان نے علاقے کے امن کے لیے بھرپور کدار ادا کیا جو قابل ستائش ہے انہوں نے ذاتی مصروفیات اور آرام و آسان کو ترک کر کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی اور کسی بھی مسئلے کے تدارک کے لیے ہمیں وقت اپنی موجود یقین دہانی بنائی ڈی پیو بھکر کا مزید کہنا تھا کہ بھکر پولیس عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے اپنی تفویر شدہ ذمہ داریاں پوری محنت اور امانداری سے سرانجام دیتی رہیں گی عوام کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے کسی بھی ظلم اور ذاتی یا ناانصافی کی صورت میں کوئی بھی شخص بلا خوف اور خطر اور سفارش یا حوالے کے سینئر پولیس افسران یا ڈی پیو آفیس میں پیش ہو سکتا ہے ان کے مسائل کے حل اور شکایات کے ازالے کے لیے ہر ممکن کارروائی عمل میں لائے جائے گی عوام الناس امن آمہ کی تردیج اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کا ساتھ دے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سرگودہ کے تھانہ جھال سکیاں کی حدود میں قتل کی واتات بانوے موڑ کے قریب بھائی نے بہن کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھانہ جھال سکیاں کی حدود میں بانوے موڑ کے قریب ملزم افتخار نے سگی بہن نسرین بی بی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا واقعی کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش قبضے میں لے لی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دی گئی ہے پولیس درائے کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قتل غیرت کے نام پر ہوا ہے اصل حقائق تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گے سرگودہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی نے سگی بہن کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تھانہ جھال سکیاں کی حدود میں بانوے موڑ کے قریب ملزم افتخار نے سگی بہن نسرین بی بی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا اور موقع سے فرار ہو گیا واقعی کے اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دی پولیس درائے کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قتل غیرت کے نام پر ہوا ہے سرگودہ سے ہی آپ کو بتائیں کہ تیز رفتار مصافر بس کے کار کو ٹک کر اے ای ایڈوکیشن زخمی والد جانبھک ہو گیا سرگودہ سے آپ کو بتائیں کہ اے ای ای ایڈوکیشن سرگودہ شمع توحید سکولوں کی انسپیکشن کے لیے جا رہی تھی کہ سرگودہ میں بھاگتاں والا کے قریب تیز رفتار مصافر بس نے ٹک کر مارتی جس کے باعث محمد یونس جانبھک ہو گئے حادثہ میں اے ای 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 ایڈوکیشن شمع توحید شدید زخمی ہو گئی شمع توحید کو طیبی امداد کے لیے ٹی ای ایڈوکیو بھاگتاں والا پہنچا دیا کیا ہے خانے وال سے آپ کو بتائیں کہ سعود پر کرزہ دینے کا جھانسہ دے کر خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے خاتون نے شور مچا کر عزت بچائے ڈی پیو عمر سعید ملک نے واقعہ کا فوریڈ نوٹس لے لیا ہے تانہ صدر خانے وال میں ایف آئی آر درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے متاثرہ خاتون کا ملزمان کو گرختار کرنے کا مطالبہ دکھیا گیا تفصیلات کے مطابق خانے وال کے نواہی علاقے کی آر شانتی نگر دس بٹا بہتر رہائشی خاتون سنازوجہ لیاقت نے پریس کلب خانے وال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گاؤں کے دو افراد شہباز اور ببو مجھے سود پر کرزہ لینے کے بہانے شیخ مرشد علی کی کورٹن فیکٹری واقعہ شانتی نگر لے گئے جہاں پر شیخ مرشد علی نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اور میرے شور مچانے پر اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش بھی کی سنہ نے بتایا کہ شیخ مرشد علی نے اس سے کرز لینے کے عوض ایک لاکھ دس ہزار کا چیک بھی لے لیا اور مجھے رکم بھی نہیں دی میرے اس رات پر اس نے کہا کہ پہلے مجھ سے شادی کرو بات میں رکم دوں گا اور مجھ سے دوبارہ زیادتی کی کوشش کی میں نے تھانا صدر خانہ وال سے مقدمہ درج کرنے کو کہا اور ملزمان کو فل فور گرفتار کیا جائے متاثر خاتون کا مطالبہ ہے ملزمان مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں سنہ بی بی کا ڈی پی او خانہ وال آر پی او ملتان آئی جی پنجاب وزیرالہ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے جہاں آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک کی ہدایت پر پولیس کا حساس اداروں کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن چاری سرچ آپریشن انچارج جی ٹی ٹی انسپیکٹر رزوان خان کی زیر نگانی کیا گیا سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک کی ہدایت پر ملتان پولیس کا حساس اداروں کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن سرچ آپریشن انچارج جی ٹی ٹی انسپیکٹر رزوان خان کی زیر نگانی کیا گیا سچ اپریشن تھانا الپا اور تھانا گلگشت کے علاقوں بستی تھیم والا سبززار کلونی بستی فیضاباد اور سالے محلے میں کیا گیا سچ اپریشن کے دوران دو ویپن برامت کیا گیا سچ اپریشن کے دوران ستر افراد کی بائیومیٹرک تستیق کی گئی ملتان سچ اپریشن کے دوران دس افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ظاہر پیر سے آپ کو بتائیں کہ چار افراد کی ایک شخص کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے ظاہر پیر سے آپ کو بتائیں کہ میاوالی کوریشیاں میں درینہ دشمنی پر مخالفین کا خلیل نامی شخص پر شدید تشدد کیا گیا تشدد کرنے کے بعد پیٹرول چڑھ کر آگ لگانے کی کوشش بھی کی گئی اہل علاقہ نے چار افراد کو پکڑ لیا پولیستانہ رکنپور نے موقع پر پہنچ کر چار ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہر سال کی طرح اس بھار بھی محرم الحرام کے موقع پر زفر وال کے نواہی علاقے گاؤں ڈیلرہ میں غم حسین شہدہ کربلا کی یاد میں شاہد عمران مجاہد حسین اور دیگر انتظامیہ کے زیر احتمام روایتی مجلس اعظام منعقید کی گئی مجلس اعظام گاؤں ڈیلرہ کے مرکز جامع مسجد امامیہ میں منعقید ہوئی اور رائل نیوز کے ٹیم کو خصوصی دعویٰ دی گئی مجلس کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا جس میں علامہ زفر عباس اور علامہ مختار سقوی نے شہدہ کربلا غازی عباس علمدار اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کی عظیم شہادتوں کے حوالے سے خطاب فرمایا مجلس اعظام مومنین ازاداروں اور ماتمیوں کی قصید عداد میں شرکت کے انتظامے کے جانب سے مجلس اعظام میں آنے والے تمام مومنین کے لیے شدید گرمی میں تھنڈے پانی کے مشروبات اور سبیل کا وسیع انتظام بھی کیا گیا تھا کوٹ عدو میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے پولیس کی موجودگی میں درجنہ افراد نے پولیس کوئی سرکاری گنوں کے بٹ مار مار کر خواتین کے بازو توڑتی ہیں کوٹ عدو پولیس کی موجودگی میں درجنہ افراد کا غریب محنت کش کے گھر دھاوا خواتین پر تشدد پچاس سالہ خاتون کا بازو توڑ دیا اور پولیس تماشا دیکھتی رہی کوٹ عدو ملزمان نے پولیس کی موجودگی میں غریب محنت کش کے گھر کی دیواریں گرا دیں خواتین خدا کے واسطے دیتی رہی ملزمان بالوں سے پکڑ کر گھسیڑتے رہے کوٹ عدو پچاس سالہ خاتون زرینہ بی بی کا بازو ٹوٹ گیا متاثرہ خاتون کا ایمیل سی چاری ہونے کے باوجود مقدمہ درجنہ کیا گیا جبکہ متاثرہ خاندان اور زخمی ہونے والی خاتون کے خامن خادم حسین کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ کوٹ عدو میں تائینات تھانے دار ریاض بھٹی ہمارے مقدمے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جبکہ موقع پر بھی یہی ایسے چائی ریاض دی کر پولیس اہلکاروں کے ہمارا پہنچا اور ملزمان اسی سے ایسے آئی کی سرکاری گن لے کر ہم کو اس گن کے بٹ مارتے رہے متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان باعثر ہیں اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو مزفر گھر سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے خبر شامل کریں گے شکر گھر سے جہاں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح سکو چک میں بھی یوم آشور پر امام حسین کی یاد میں ماتمی جلوس اپنے رور سے امام بارگاہ سید سکندر شاہ سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ گلچن امام البین میں قیام پذیر ہوا جہاں پر سبیلوں کا احتمام بھی کیا گیا تھا ازاداروں اور زنجیر زنی کے بعد مجلس ازاد بھرپا ہوئی پروفیسر علامہ زمیر علی نے خطاب فرمایا علماء کرام نے امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی پر روشنی ڈالی اور حق و باطل کے اس مارکے کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کیا کہ کربلا ہمارے لیے درس ہے کہ ظالم کے سامنے ڈرچ جاؤ اور حق پر قائم رہو مرکزی امام بارگاہ گلچن المومین میں جلوس اختتام پذیر کیا گیا آگے بڑھتے ہیں میانوالی سے آپ کو بتائیں کہ میانوالی میں دو تاجرہ نماؤں کا قتل پورا زلہ کامپ اٹھا ہے زلہ بھر میں سوق کا ساما ہے ڈی پیو میانوالی نے نوٹس لے لیا ہے تفصیلات کے مطابق تاجرہ نماؤں حاجی اسلم خان چھدرو خیل اور انسان دو شخصیت عارف عظیم خان کو گورنمنٹ ہائی سکول روڈ میانوالی پر مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس افسوس نازم واقعے پر زلے میں ایک حرام مچ گیا ڈی پیو میانوالی نے حالات کو دیکھتے ہوئے فوری نوٹس لے کر ایک آلہ سطح انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا قتل کی اس ظالمانہ کا روائی پر جو شہر کی مین شہرہ پر ہوئی شہری پریشان حال ہیں واضح رہے کہ فائرنگ کے وقت شہریوں نے زمین پر لیٹ کر جانے بچائیں حاجی اسلم خان موقع پر جان بھگ ہو گئے تھے جبکہ عارف عظیم خان کو شدید زخمی حالت میں میاں والی سے پنڈی ریفر کیا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے اب روح کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں پر مجارس اور جلوس کے ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے عقیدت مندوں کی طرف سے گھروں گلی محلے اور چوراہوں پر مختلف پکوانوں کی تیاری اور دسترخان لگائے گئے ہیں جلوس کے راستوں اور مختلف مقامات پر مشروبات کی سبیلیں بھی لگائیں گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سرگودہ سے اپنے نوائندے سمی بڑھ سے جی سمی تفصیلات سے آدھا کیجئے گا جی بلکل محرم الدھرام کا مہینہ جو شروع ہوتے ہیں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع جاتا ہے جہاں پر مجالس ہوتی ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں وہیں پر جو لوگ ہیں وہ نظر و نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ایک گھر پر جہاں پر انہوں نے ایک ہاس احتمام کیا جو ہاس ایک ڈش ہوتی ہے وہ انہوں نے تیار کیا تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی چودری عمر سلطان چیمہ صاحب ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر اپنا کیا میسج دینا چاہتے ہیں یقینا یہ برکت مہینہ ہے ہم اس مہینے میں مسلمان جو ہیں کھٹھے ہو کے نظر و ذات بھی کرتے ہیں ختم شریع بھی ہوتے ہیں درود کے وردے بھی ہوتی ہیں اور ہم نواسہ رسول کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں اور یقینا ہم مسلمانوں کو اس چیز کو اجاگر کرنا ہے دیکھنا ہے اور ہمیں اسی چیز کو بنانا ہے کیونکہ امن نیکی اور آج کا یہ وقت جہاں ہمیں سبق دیتا ہے اور یہی وہ قربانی ہے جو کہ مسلمانوں کو آج زندہ کیا ہوا ہے کہ نواسہ رسول کی اس قربانی کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے اور اسلام انشاءاللہ قیمت تک زندہ رہے گا جی بالکل اسلام زندہ ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا یہ جو ہے وہ مٹ چکا ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اور جہاں پر جو مسلمان ہیں وہ آج بھی حسین کی یاد میں جو ہے وہ نظر و نیاد کا سلسلہ جاری رکھو ہے جہاں پر میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر یہ جو پکوان تیار کیے گئے ہیں یہ حسوسی ایک ڈش ہے احلیم کی ڈشیوں تیار کی گئی ہے اور رات بار اس پر جو محنت ہے وہ کی گئی ہے اور یہاں پر یہ صرف اس یاد میں یہ سارا کچھ کیا جارہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی جو تیاری ہے وہ جاری ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی چودر عمر سلطان چیما صاحب ہود جو ہے اس میں اپنا جو حصہ وہ ڈار رہے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے یہ صدیوں سے جاری ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قیامت تک جو چلتا جائے سرگودہ میں دریڑنا دشمنی پر فائرنگ کے پچاس سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا مزیمان موقع سے فرار ہو گئے پولیس تھانا شاہ پور صدر موقع پر پہنچ گئی ہے لاش کو تحصیل ہیڈ کوئٹر اسطال منتقل کر دیا گیا سرگودہ سے آپ کو بتائیں کہ تھانا شاہ پور صدر کے حدود میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ناملوم افراد کی فائرنگ سے محمد یوسف موقع پر جانباک ہو گیا محمد یوسف پیشی پر آیا ہوا تھا کہ راستے میں تین ناملوم موقع سائکل سوار افراد نے فائرنگ شروع کر دی واقعہ کے اطلاع ملنے پر تھانا شاہ پور صدر موقع پر پہنچ گئی ایسا چو تھانا شاہ پور صدر افضل لالی کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ لگتا ہے ناملومزیمان موقع سے فرار ہو گئے لاش کو تحصیل ہیڈ کوئٹر اسطال منتقل کر دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں حافظ آباد سے آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں ڈی پیو نے تھانا سکر کی میں شہری پر مبینہ تشدد کا نوٹس لے لیا ہے اور فوری طور پر تشدد کرنے والے ای ای س آئی اور کانسٹیبل کے خواف ای ف آئی آر درج کر کے حوالات میں بند کروا دیا ہے جبکہ ایس ایچو کو موطل کر کے لائن حاضر بھی کر دیا گیا ڈی پیو کے مطابق مبینہ تشدد کے شکار محمد انور کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے بیان کلمبت کروا دیا گیا ہے اور میڈیکل کروا کر کارروائی کو آگے بڑھایا گیا ہے پولیس ترجمان احمد جمال نے بتایا کہ ایس ایچو کے کردار کا تعیون کرنے کے لیے محکمانہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا شہری انجو ملی شہزاد کی درخواست میں نامزاد محمد انور کو چوری کے شبے میں مبینہ طور پر حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ڈی پیو ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ محکمے میں کالی پھیڑوں کی کوئی جگہ نہیں شہریوں سے بدسلو کی اور ان پر تشدد کے مرتقب اہلکاروں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا اس موقع پر ڈی پیو نے کہا کہ شہری پولیس کی جانب سے تشدد یا زیادتی سے متعلق اطلاع ڈی پیو آفیس میں قائم کردہ خصوصی ہیلپ لائن پر دیں اب روک کرتے ہیں میاں چننو کا جہاں غریب عوام پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں اور حکومت پاکستان یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کا ریلیف واپس لینے کا سلسلہ شروع کر رہی ہے وزیر تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے راو عبدالخدیر سے جی عبدالخدیر بتائیے گا حکومت نے عوام سے ایک اور سہولت واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ملک کے دیگر شہروں میں یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کوئی اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی پاکستان کی عوام کے پاس ایک ہی سہولت یہ بچی تھی کہ ایک غریب آدمی جو بازار کے نسبہ یہاں سے اچھی چیز اور سستے داموں خرید سکتا تھا حکومت کی جانب سے اس ریلیف کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے میرے دیکھنے میں تو یہ حکومت کا بہت غالط اقدام ہے کہ غریب کے پاس ایک یہ جو سہولت تھی وہ بھی چھین لیا اور غریب کے موں سے جو نوالا چھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی پور زور مضامت کرتے ہیں میں گیا یہ پہلے ہی بہت ہے گئی ہے کہ حکومت جیڑی ساڑی حکومت پاکستان اپنا سٹور باندھ کرنا چاہ رہی ہے بچڑا کچھ اس عدا سے کے روت ہی بدل گئی ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا بھکر میں صحافی ملک سجاد سیال کے چچا حجان حاجی ملک زلفقاد سیال ڈکٹر ملک خالد سیال کے والد محترم حاجی ملک رمضان سیال مرہوم کی رسم کلخانی ادا کر دی گئی ہے جس میں سیاسی سماجی کاروباری وکلا پولیس صحافیوں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے نوجوان صحافی ملک سجاد سیال کے چچا جانڈ راکٹر ملک خالد سیال کے والد رسم کلخانی پیر کے روز ان کے دیرے چار نگیڑہ کھو پر ادا کی گئی جس میں دیپٹی سیکیٹری ہوم ڈپارٹمر ملک زوار حسین مشیر لائف سٹوک وزیرالہ پنجاب جناب سردار فیصل حیات سیال آف چھنگ نماب بابر حیات سیال ذریعی چیئرمن چھنگ عدیل خان نیازی اوف میام علی ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹوک میام علی ڈاکٹر حارون زمیر دورانی ایم پی اے ملک غزنفر عباس چھینہ سابقہ ذریعی چیئرمن سردار احمد نواز خان نوانی سردار ڈاکٹر سحیل خان دھانٹلا ڈیپٹی ڈائریکٹر ایسا خیل ڈاکٹر عبدالعہمان عبدالرحیم خان نیازی اوف لئیہ ایڈیشنل اے آئی جی کے فرزند جناب چودری محمد فیزان صاحب عمر حیات خان سیان نیو تھل گورس فیصل آباد رانہ عبدالحسیب ایڈوکیٹ لاہور ہائی کوٹ جانی خان سیال مزفگھر چودری خالد علی بندیشا ملک اسلم سیال ملک رمضان سیال ملک عبدالمجید سیال چودری فیصل خالد علی بندیشا صدر انجومن تاجران جناب سید باکر شاہ گیلانی پروفیسر ملک اسد اسران چیئرمن یو سی انچاس ٹیڈی اے چودری زاہید پاروک وائس چیئرمن حاجی محمد آزم گروہ سینئر صحافی مدہ خان بلوچ تاہیر ندیم کحلو تھل ٹائمز ملک نزیر گورچہ نیوز ون ملک سید عباس گورچہ بھکر ٹوڈے مجی اللہ خان نیازی بانوے نیوز خان زادہ تلہا خان بلوچ مزفرگھر آفتاب خان بلوچ مزفرگھر آتیف خان نیازی میانوالی محمد ارپان مرٹون انکانا ملک قاسیم چینہ ایڈوکیٹ بھکر ملک مشتاق سیال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امیر اہل سنت ختیم پاکستان جناب مولانا احمد حسن صاحب میانوالی اور دیگر عام شخصیات نے شرکت کی اب روک کرتے ہیں اکارا کا جہاں محرم الحرام کے مہینے میں شہر خاموشیاں کی رونے کے بھڑ جاتی ہیں لوگ اپنے عزیز و عقارب کی قبروں پر فاتح پڑھتے کے پڑھنے کے لئے آتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے میاں ادنان بیرو چیف پنچاق وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی ادنان بتائے گا اکارا سے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر رکھ کرتے ہیں جہاں پر شہر خاموشیاں کی رونے کے بھڑ جاتی ہیں لوگ اپنے عزیز و عقارب کی قبروں پر فاتح خوانے بھی پڑھتے ہیں اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے میاں ادنان ان سے تفصیلہ جانتے ہیں جی ادنان اکارا سے آپ کو بتائیں محرم حرام کے مہینہ کے آتے ہی قبرستانوں کی رون کے بڑ جاتی ہیں یہاں پر لوگ جوگ در جوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں فاتح خوانی کرنے کے لیے یہاں پر یاسین صورت بھی ان کی قبروں پر پڑھی جاتی ہے اور جن لوگوں کے عزیز و عقارب کی قبریں خراب ہوئی ہوتی ہیں ان کو درست بھی کیا جاتا اور ان کی قبروں کو لپائی بھی اچھے طریقے سے کی جاتی ہے اور لوگ یہاں پر اپنے عزیز و عقارب کی قبروں پر آ کے پھول بھی نشاور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو پانی لگا کر اچھے طریقے سے ان کی مرمت بھی کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم کو میں یہ بھی بتاتا چلو کہ قبرستان میں اس محرم الحرام کے مہینے میں لوگ غم حسین کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو غم بھی لے کر یہاں پر آتے ہیں تاکہ اپنے دل کو وہ سکون دے سکیں وہ یہاں پر آ کے فاتحہ خانی کرتے ہیں اور ان میں دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کو دلی سکون مل سکے بہت شکریہ ادنان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا آگے بڑھتے ہیں دیپالپور سے آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار بھی جرائم کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے دیپالپور کے نواحی علاقہ تبدیلی سرکار بھی جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام دیپالپور کے نواحی علاقہ چورستامیان خان کی پولیس مبینہ طور پر اجاز اور پجنجی گینگ کی سرپرستی کرنے لگی اشتہاری گینگ علاقے میں سینکڑوں قتل چوری رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے سکیم اور گردنما فاتح کی صورت اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جان اور مالہ غیر محفوظ اور لوگ سرابہ احتجاج ہیں نیوز بولٹن سے فیلوک کے لیے اتنا ہی مسید کسی بھی خبر سے آپڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روال نیوز ٹوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روال نیوز سب بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل